اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک و سلیم و صلی علی تمام یوٹیو فیملی کو السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیل خریت سے ہوں گے میری دعا ہے اللہ تعالی آپ کو جہاں جہاں بھی بس رہے ہیں ہمیشہ صدا خوش رکھے سلامتی عطا فرمائے رحمت عطا فرمائے برکت عطا فرمائے آپ کے کام میں بوسط ترقی اور بے شمار برکت عطا فرمائے آمین اللہ پاک تمام بیماروں کو جو جس جس مرض میں مبتلا ہیں شفائی کلی عطا فرمائے جو پرشان حال ہیں سب کی پرشانی ختم فرمائے جو تنگ دست ہیں سب کے رزق میں بوسط عطا فرمائے جو کرزدار ہیں اللہ تعالی سب کے کرز ختم فرمائے اور سب کو سکون عطا فرمائے روز ناد کے سٹیٹس اپلوڈ کرتا ہوں تو آج میں نے سوچا آپ سے تھوڑا سی بات چیت کر لوں آج کا دور بہت زیادہ بے حیائی کو پرموڈ کر رہا ہے اور لوگ بہت زیادہ اس کی طرف جا رہے ہیں اور اسی کو پرموشن مل رہی ہے اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں اور اچھے دوست وہ ہوتے ہیں جو آپ کو اللہ تعالی کی طرف لے کے جائیں یہی آپ کی کامیابی ہے اور برائی سے بچ نہیں آپ کی کامیابی ہے اور ہم ایک بہترین امت میں پیدا کیے گئے ہیں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر امت میں اللہ تعالی نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا ہے اور اچھے گھرانے میں پیدا فرمایا ہے اس پر ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے تو میں ناد کے جو سٹیٹس ہیں وہ اس لئے اپلوڈ کرتا ہوں کہ میں اپنی محبت کا اظہار کرتا ہوں کہ مجھے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک اور اللہ پاک کے اہلِ بیعت نبی پاک کے اہلِ بیعت جو ہیں ان سے مجھے بہت پیار ہے اور جن کو ان سے محبت ہے وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے آخرت میں بھی کامیاب ہے اللہ تعالی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہلِ بیعت کے نقش قدم پر سنت پر چلنے کے میں توفیق عطا فرمائے آپ سب بھی اچھی اچھی ویڈیوز اپلوڈ کیا کریں ایسی ویڈیوز جو آپ کے لئے باعث سے نجات ہوں جو دنیا میں بھی آپ کے لئے باعث سے برکت ہوں اور آخرت میں بھی کیونکہ یہ دنیا کی زندگی عرضی ہے دھوکہ ہے جب مریں گے تو اصل آنکھ ہمارے تب کھلے گی تب ہمارے سمنے جب حقیقت آئے گی تب وقت گزر چکا ہوگا تو یہ جو دنیا ہے یہ آپ کے پاس اور ہم سب کے پاس ایک موقع ہے کہ اس کے اندر کون اچھے عمال کرتا ہے کون برے عمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور اس کے بنا پر ہی ہمارا حساب کتاب ہوگا نماز کی پابندی کریں یہ آپ کو راحت اور سکون دے گی اور اللہ تعالیٰ کے قریب کرے گی نماز کریمہ کا صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس کے علاوہ دوستوں کو اچھے کام کرنے کی تلقین کریں نیکی پھیلانے کا حکم دیں درود السلام کی جتنی ہو سکے کسرت کریں اس سے آپ کے جو مشکلات ہیں پریشانی ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دور ہوں گی اور آپ کو باقاعدہ نظر بھی آئے گا کہ آپ کے مشکلات درود السلام سے کم ہو رہی ہیں اور ختم ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی ایک رکیسٹ میری ہے کہ جب بھی میری کوئی ویڈیو یا پوسٹ اپلوڈ ہوتی ہے آپ کے سامنے آتی ہے تو جو پہلا کومنٹ کرتا ہے اس کے ساتھ فسٹ لکھا کرے تاکہ میں اس کو پن کروں کیونکہ ایک وقت کے اندر بہت سارے کومنٹس آئے وے ہوتے ہیں تو پھر مجھے پریشانی ہو جاتی ہے کہ میں کس کو پن کروں یہ نہ ہو کسی کسا زیادتی ہو جائے تو سم ٹائم ایسا ہو بھی جاتا ہے پھر میں سے رکست کرتا ہوں معافی مانگ لیتا ہوں تو اس لئے کوشش کریں کہ جب بھی پوسٹ پر آپ آئیں تو فسٹ لکھ دیا کریں تو میں انشاءاللہ اس کو ہی پن کروں گا باقی نیک عمال اچھی ویڈیوز جو دینی ہوں اور اچھی باتیں ان کو پھیلانا صدقہ جاری ہے تو آپ لائک بھی کیا کریں کومنٹس بھی کیا کریں اس کو شیئر بھی کیا کریں اور مجھے جتنا ہو سکتا آپ سپورٹ کریں انشاءاللہ میں بھی آپ کو سپورٹ کروں گا اور اس طریقے سے اللہ تعالی ہم سب کو کمیابی دے گا میری اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی آپ کو صدا خوش رکھے تمام میرے جتنے بھی دوست ہیں اور جن کا میں دوست ہوں ہم سب ایک دوسرے کو بھرپور سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کمیابی ہوگی اور جو کمیابی ہوتی ہے وہ ہمیشہ محنی سے ہوتی ہے کسی کے محنی رہے گا کبھی نہیں جانے دیتا تو انشاءاللہ محنت میں بھی کر رہا ہوں اور انشاءاللہ ایک دن کمیاب ہو جاؤں گا اور آپ سب کو بھی اللہ تعالی ضرور کمیاب کرے گا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالی ہمیشہ اپس میں اتفاق سیرانے کے توفیق دے اچھی محنت کرنے کے توفیق قطع فرمائے اور سب کو طیب رزق قطع فرمائے مدینے والے آقا کی زیارت و شفاعت نصیب فرمائے اپنی محبت نصیب فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ محبت نصیب فرمائے